بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایمار نیوز سے میں ہوں تاہر عباس بلوچ اب تک کی تازہ ترین ہیڈ لائنز وفاقی کابینہ نے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کرانے اور 38 عدویات کی زیادہ سے زیادہ قیمت مقرر کرنے کی منظوری دے دی وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے جلاس پیٹرولیم مصنوعات کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف تحقیقاتی رپورٹ پیش کی گئی جس میں زیمداروں کے خلاف کاروائی کی سفارش کر دی گئی کابینہ نے وزارت پاور ڈیویزن کی سمری پر ہیسکو کے سی ای او کو ہٹانے کی منظوری دے دی ہے سمندر پار پاکستانیوں نے انٹرنیٹ وارٹنگ کے قانون پر عمل درامت کے لیے الیکشن کمیشن کے باہر پورامن احتجاج کیا اور یاداشت جمع کرا دی یاداشت میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن سمندر پار پاکستانیوں کو وارٹ کا حق دینے سے متعلق نوے دن کے اندر اقدامات کرے اوورسیز فورم کے چیئرمین شاہد رانجا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اوورسیز کی زمینوں پر قبضہ ہوتا ہے تو کوئی نہیں پوچھتا آئی ووٹنگ پر اقدامات میں تاخیر کی گئی تو ملک گیر احتجاج کریں گے ناظرین پاکستان نے بھارت کی جانب سے فروری 2019 کو ایف سکسٹین گرانے کے دعوے کو ایک بار پھر نہ صرف مسترد کر دیا بلکہ مودی سرکار کو اینہ بھی دکھا دیا تفصیلات کے مطابق ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ایف سولہ تیارہ گرانے کے بھارتی دعوے بے بنیاد منگھڑت ہیں بھارتی پائلٹ کی گرفتاری سے پہلے ایف سکسٹین جہاز گرانے کا بھارتی دعوے جھوٹا ہے اب اندن کو ایوار دینے کا مقصد بھارتی عوام کی اثر حقائق سے توجہ ہٹانا ہے ستائیس فروری دوہزار انیس پاکستان نے دن کی روشنی میں دو بھارتی تیاریں مار گرائے تھے ناظرین کھیلوں کی دنیا سے خبر شامل کرتے چلے پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل سات کے مقابلے اگلے سال جنوری کے آخر میں ہوں گے ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ کی زیر صدارت پی ایس ایل میٹنگ ہوئی جس میں فیصلہ کیا گیا ایس ایل سیون کے مقابلے جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گے اور فائنل میچز 26 جنوری کو کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ناظرین ایمار نیوز سے فیلحال اتنا ہی مزید خبر اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہے ایمار نیوز